اسلام علیکم ناظرین کیا عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں ناظرین عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دنوں یعنی عید الفطر اور عید الزہہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اب سوال یہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے عید الزہہ اور عید الفطر کے دو دن روزہ رکھنا حرام ہے یہ دو دن ایسے ہیں جن کے روزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے رمضان کے روزوں کے بعد یعنی عید الفطر اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو یعنی عید الزہہ کا دن ان دو دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے علمہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے بعض احباب کا کہنا ہے کہ اگر روزہ عید کی نماز تک رکھ لیا جائے تو کیسا ہے عید کی نماز تک کا روزہ رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور جو شاکس عید کا روزہ رکھ بیٹھے اسے چاہئے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ ایسے عمل نہ کرنے کا پختہ عظم کرے کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اگر کوئی شخص پہلے رکھتا تھا اور اب اسے پتا چل گیا ہے اسے معلوم ہو گیا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو آئندہ اپنے آپ کو اس عمل سے بچائے اور اللہ سے توبہ کرے کہ جو گلتی ہو گئی اس کی معافی عطا فرمائے اور آئندہ سے اس بات پر عمل کرے کہ عید کا دن خوشیاں منانے کا ہوتا ہے اپنی قربانی کا گوشت کھانے کا ہوتا ہے تو اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ